اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم دیکھیں گے جی ہو ٹو فائنڈ بوکس انٹیریئر کیونکہ ہمارا کورس چل رہا تھا بہت سارے لوگ جو ہے نا پہلے کام کر رہے تھے تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ انہیں جو ہے نا بتایا جائے کہ انٹیریئر کہاں سے لینے یہ ساری چیز ہیں تو میں نے اس لیے جو ہے نا تھوڑا تھا یہاں سے شورٹ لی لیا ہے تاکہ آپ کو جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ سنجھیں اور جو نا آپ کو لیسٹ بنا کے اس کے جو ہے نا سینڈ کروں گا ٹھیک ہے کریئٹ کریں گے پھر آپ کو سینڈ ہوں گے لیکن یہ جو ہے نا یہ ساف ساف جو ہے نا ہمارا مطلب کے بوک کرییشن کا آئی سے پروسیس سٹارٹ ہے جس کے اندر ہم پوری اپنی بوک بنائیں گے ٹھیک ہے باقی جو آپ ہماری گائیڈ لائن کے ای ڈی پی تو اس کے ریلیٹری جو ہمارے کوسٹن انصر ہوں گے یا پھر ہماری جو ہے نا وہ مطلب پر لیکچر ہوں گے ایک سے دو وہ آپ کو الگ سے میر جائیں گے وہ آپ نے لازمی دیکھ لینے اور جو زیادہ ایمپورٹنٹ لیکچر تھا وہ میں نے آپ کو کروا دیا تھا اس کے اندر ٹھیک ہے لاسٹ میں جس کے اندر میں نے آپ کو کچھ ٹیپ سینٹریکس بتائی تھی کہ یہ آپ نے میسٹیک بغیرہ نہیں کرنی اگر اپنا اکاؤنٹ آپ نے سکوئر رکھنا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم بیسیکلی یہ دیکھیں گے کہ ہم نے جو بک بنانی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے انٹیریئر کہاں سے لینے آئے تو چلتے ہیں جی سب سے پہلے ہم ادھر کار لیتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے بک بنانی ہے وہ کس ٹائپ کی بوکس ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں اس کے لیے کیا چیزیں چاہیے کیونکہ پہلے آپ کو یہ شتھاری چیزیں کلیئر ہونی چاہیے اگر آپ میں کوئی بھی بک بنانی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے بک کیسے بنانی ہے اس کے علاوہ اگر نیش فائنڈ کرنے کے اندر یا پھر کیورڈز فائنڈ کرنے کے اندر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ ایزی لی پوچھ لیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی کوئیسٹن ہوتے ہیں کلیئر ہوتے جائیں لیکن بعد میں آپ کوئیسٹن کرتے رہتے ہیں پھر جو اینا اتنے ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو ساتھ گائیڈ کیا جائے تو اس لیے ابھی سے اپنے کوئیسٹن کیا کریں تاکہ آپ کے کلیئر ہو جائے کریں تو یہاں پر جیسے ہی ہم کرتے ہیں جی ایمازون ٹھیک ہے ایمازون کو ہم اوپن کر لیتے ہیں ادھر میں نے آپ کو نیش فائنڈ کرنے کا طریقہ کار بتایا تھا کہ آپ نے نیش کیسے فائنڈ کرنی ہے نیش اچھا طریقہ سے جب آپ فائنڈ کر لیں گے نیش کی کرائیٹ ایریا کے مطابق تو پھر آپ ایزیت لی اپنی بوک کو جو اینا مطلب آگے رینک بھی کروا سکیں گے اپنی ایک ای بوک کے اوپر آپ اچھی خاصی جو ہے نا اپنی انکم بھی لے سکیں گے ٹھیک ہے جب تک آپ کی نیش فائنڈ نہیں اچھا طریقہ سے ہوگی پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ بوک سے بناتے جائیں ٹھیک ہے ہزاروں بوک لگانے کی بجائے کیونکہ اگر آپ نے سپونسر لگا سکتے ہیں تو وہ ویل ان گوڈ اگر آپ کی مطلب بوک کے اوپر سیل نہیں آتی ٹھیک ہے آپ کی نیش بیسٹ نہیں ہوتی آپ نارمل نیش کے اوپر بوک بناتے ہیں پھر آپ کی سیل نہیں آتی تو بعد میں آپ سپونسر لگائیں آپ سیل لیں ٹھیک ہے اگر آپ نے سپونسر سیل لینی ہے تو اس کا یہی آل ہے کہ آپ کی نیش جو ہے نا وہ مطلب کے سو پرسینٹ جو ہے نا ورکنگ نیش ہونی چاہیے ٹھیک ہے جیسا کہ ہم یہاں پر کار لیتے ہیں جس سمپلی کلرنگ بوک کار لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کلرنگ بوک دیکھیں اس کے اندر بہت ساری کلرنگ بوک آ جاتی ہے میں نے آپ کو کوئی نیش بیخائی تھی جن کے اوپر کلرنگ بوک بندئی ہیں لازٹ ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے کہ ان نیش کے اوپر آپ تو وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو دکھا دی تھی لیسٹ دکھا دی تھی جس کے اندر وہ بہت ساری یہ بوک ساری ہوتی ہے آپ کوئی بودک میں اگر اس طرح کی بنا نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ہونے چاہئے انٹیریر ٹھیک ہے ان کے وہ بک کو بنانے کیلئے ہمیں انٹیریئر کی نیڈ ہوگی جیسے یہاں پر دیکھیں جی یہاں پر میں نیچے آجاتا ہوں یہ ایک بھوک ہے ٹھیک ہے فلاور ایٹ نائٹ کلرنگ بھوک فارکیٹس اس کو یہاں ہم اوپن کر لیتے ہیں اس کو جیسے میں اوپن کروں گا اس کے اندر جو انٹیریئر پائے گیا ہیں بسکلی میں وہ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیس طرح کی ہوتے ہیں تاکہ آپ کے کنسیپٹ جو ہے وہ کلیر ہو جائے یہاں پر آنے بعد یہاں پر ہم کیا کریں گے یہ بھوک ہے ٹھیک ہے اس کی یہ جو لوک انسائیڈ ہم کریں گے یعنی اس بھوک کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کون سا انٹیریئر پایا گیا ہے یہ دیکھیں فلاور بھوک کا زیاری بات ہے اس کے اندر فلاور کے ساری انفرمیشن ہونی ہے ٹھیک ہے پیچرز آپ کو ملنی ہے یہ دیکھیں اس طرح کا اس کا فسٹ پیج ہے اب جب آپ نے اپنی بھوک بنانی ہے تو آپ نے یہ ساری چیزیں پہلے دیکھ لینی ہے اپنی کمپیٹیٹر کا آپ نے انیلسز کار لینا ہے ان کی پرائیس کا انیلسز کار لینے کمپیٹیٹر انیلسز کے اوپر ایک لیکچر بھی آئے گا کہ وہ کیسے کرنا ہے اور اپنی بھوک کی آپ نے پرائیس جو ہے وہ کیسے ایڈجیسٹ کرنی ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ فلاور بھوک یہ اس طرح اس نے اس کا فسٹ پیج بنایا ٹھیک ہے اب کچھ لوگوں کا یہاں پر ایک ویسٹن بھی بنتا ہے کہ یہاں پر میرے پاس ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے جو لوگ یہ کپی رائٹ والا پیج بناتے وقت جو ہے نا اپنی بھوک کے اوپر اور نیچے یہ کپی رائٹ لیکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے جس یہ لکھا ہے نا کپی رائٹ میٹیریل ٹھیک ہے وہ کیا کرتا ہے جب کینوہ کے اوپر بھوک بناتے ہیں تو فرانٹ میں بھی اوپر لکھ دیتے ہیں اور نیچے بھی لکھ دیتے ہیں اب دیکھیں یہ آپ کو لکھنے کے ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے کپی رائٹ پیج لیکھ نہیں ہے تو وہ آپ نے سینٹر میں بنانا ہے ٹھیک ہے وہ بھی بنانا میں آپ کو سکھاؤں گا کیسے آپ اپنا کپی رائٹ پیج بنا سکتا ہے لیکن یہ جو کپی رائٹ مٹیریل اوپر اور نیچے لیکھا ہوا ہے نا یہ آپ نے نہیں لیکھنا ٹھیک ہے یہ جیسا ہی آپ کی بھوک لائیو ہوتی ہے نا اگر آپ نے اپنا کپی رائٹ نہیں بھی یہاں پر ٹائپ کیا ہوتا نہیں بھی لیکھا ہوتا ٹھیک ہے تو پھر بھی ایمازون اس کے اوپر یہ کاپی رائٹ میٹیریل کا لوگو لگا دیتا ہے آپ کی بوک کو یہ ادھر پر سے یوز نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہ آپ نے نہیں لکھنا آر پیج کی اوپر آپ لکھتے جاتے ہیں کہنوا کے اوپر کاپی رائٹس پیج کاپی رائٹس پیج ٹھیک ہے اس طرح نہیں لکھنا آپ نے سیمپلی جو ہے نا پیج بنانے ہیں ٹھیک ہے سادے سے یہ سارا سسٹم ایمازون خود کرے گا جب آپ کی بوک آگے جا کر لانچ ہوگی تو آپ نے آپ آٹومیٹکلی لگ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھیں جی اس نے آگے انجوائے اس بوک اس کے ریلیٹ کی اس نے کچھ جو ہے نا ٹائپ کار دیا آپ دیکھیں کاپی رائٹ پیج بنانا کتنا تھا یہ لکھا ہوا ہے کاپی رائٹس ٹھیک ہے آگے یہ سائن ہے ٹھیک ہے سی کا آگے یہ دوہزار اکیس ہے آل رائٹس رسیوڈ ٹھیک ہے تو یہ اتنا سا یہ جو ہے نا یہ ہے کاپی رائٹس یہاں پر آپ اپنا کاپی رائٹس اس کو ہی ٹائپ کار لیں اپنی بوک کے اندر فرسٹ پیج کے اوپر ٹھیک ہے اور یہاں پر اپنی ڈیٹ جو ہے نا وہ کریکٹ آپ نے ڈالنی ہوتی ہے اور آگے اپنے آتھر کا نیم آپ مینچن کار دیں وہ میں آپ کو جب ہم بوک بنائیں گے نا وہ ساری چیزیں دکھاؤں گا اب نیچٹ آپ کا یہ دیکھیں اس طرح کا یہ جو بوک بنی ہویا نا اس طرح کی ہے یہ دیکھیں بلیک اس کے آپ دیکھیں ہمارے میں نے آپ کو بتایا تھا یا جا وائٹ پیپر ہوتے ہیں ٹھیک ہے موک ہے جا بلیک ہوتے ہیں تو اس نے بلیک پیپر کے اوپر وائٹ جو ہے نا وہ پیچر یوز کی ہے مضال یہ جو اس نے ڈیزائن بنائے یہ وائٹ رکھا ہے اور بلیک پیپر اس نے یوز کی ہے اس تیجر یہ دیکھیں یہ اس کا جو ہے نا بیک کور ہے ٹھیک ہے کچھ تو بکس اس طرح کی بنتی ہے یہ دیکھ لیں مطلب بہت سیمپل ہے اس طرح کی پیچر آپ نے اس کے اندر جو ہے نا پوٹ کرنی ہے آپ کو یہ اور دیکھ لیتے ہیں جی بیک چلتے ہیں جب تک آپ کا کور آپ کی ڈسکریپشن آپ کے سیون کیورز کور زیادہ آپ کی اٹریکشن ہوتی ہے کیوں کہ یہ دیکھیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو ہم یہاں سے ہمیں جو اچھا لگ رہا ہے ہم بہی دیکھ رہے ہیں سیم اسی طرح کسٹمر ہے اگر ہم کسٹمر ہوتے تو ہم میں یہ 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 یہاں اس طریقے سے جو ہے نا سکرول ڈاؤن کر رہے ہوتے اور یہ دیکھ رہے ہوتے اور جو ہمیں اچھا لگتا ہے جیسے یہ ایک بوک بنی ہوئی ہے جی میں یہاں پر یہ اکھار لیتے ہیں جی بٹر فلائی اینڈ فلاورز کلرنگ بوک فار کیڈز اس کو دیکھ لیتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ تقریباً فائیو ڈالر کے اندر لگی ہویا ہے تو یہاں پر ہم اس کی لک انسائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو جو ہے نا دوسری بھی بوک بنانا سکھاؤں گا میں اس کا ٹاچ دوں گا آپ کو کہ وہ کیسے بناتے ہیں ریڈیبل بوک اس کا بسارا پروسیس میں آپ کو سکھاؤں گا لیکن وہ ہمارا بیسی کورس نہیں ہے ہمارا کورس لو اینڈ نو کنٹینٹ کے اوپر ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو اس کا ٹاچ دے کر جو ہے نا بیجوں گا ایک دو لیکچر کے اندر وہ ساری چیزیں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ نے کیسے بنانی ہے تو یہاں پر آ جاتے ہیں جی اب بات آتی ہے یہ جو بوک کے اندر انٹیریر یود ہو رہے ہیں یہ ہم نے کہاں سے لینے ہے بہت سارے لوگوں کا یہی کویسٹن آ رہا تھا کہ اب وہ کام کر رہے تھے پہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لیکچر ہمیں کروائیں تھا کہ ہم آگے اپنے کام سٹارٹ رکھے کانٹینیو رکھیں تو میں نے اس لیے جو اینہ ویش شاٹلی مدلے پر کام کیا ہے تاکہ آپ کام بھی اپنا جاری رکھیں یہاں پر دیکھیں یہ اس طرح کا اس نے اپنا فرسٹ پیج بنایا یہ اس کا ٹائٹل ہے نیچے اس نے اس طرح مینشن کر دیا یہ اس نے کاپی رائٹ پیج لکھا یہ دیکھیں اتنا فا کاپی رائٹ پیج ہوتا ہے اس کو آپ کاپی پیسٹ کر کے اس کے اندر آپ نے جسٹ کرنا کیا ہوتا ہے اپنی ڈیٹ کو چینج کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا اپنی اپنی نیم جو ہے نا وہ چینج کرنا ہے باقی ساری اگر یہ بھی رہے گا کوئی ایشو نہیں آئے گا یہ میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا ٹھیک ہے اس طرح یہ دیکھیں یہ ایک پیج اس نے بتاؤں گا آپ دیکھیں یہ بوک کا صرف جو ہے نا مطلب کہ ایک پیج ہی شو کروا رہے ہیں کچھ بوک ایسی بھی ہوتے ہیں جن کے وہ تین تین چار چار پیج شو کروا دیتے ہیں کچھ بوک ایسی ہوتی ہیں مطلب کہ جن کے زیادہ پیج شو یہ اس کا بیک کور ہے آپ دیکھیں آپ نے بھی اسی طریقے کا کور بنانے ہیں جیسے یہ کور بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے اپنی بوک کو ڈیزائن کرنا ہے تاکہ اچھا طریقے سے آپ کی بوک بان جائے اور آپ کو سیل دی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ زیادہ زیادہ بوک سے بنانا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بوک چند بنا لیں ایک مند کے اندر مطلب چار بوک سے بنا لیں لیکن ایسی بنائیں یہ دیکھیں اب یہ جو ہے نا یو ایسے کے لوگ ہیں ٹھیک ہے نگیریہ کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح بوک سے بنا رہے ہوتے ہیں اور ان کی اچھی خاصی جو مطلب کے بوک کو ان کو دے رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے کیوں دے رہی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے اس پر میند کی ہوتی ہے اچھا طریقے سے انہوں نے وہ سارا سسٹم بنایا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی یہ بوک کا آ جاتا ہے مطلب کے اس کا بیٹر فلائی کے ریلیٹڈ بوک ہے تو آپ اس کا ٹائٹل ایک اچھا سا فائنڈ کریں ٹھیک ہے جیسے یہ ایک ٹائٹل ہے اس کا اس کے بعد ایزی لی آپ اس کا کوئی بھی جو ہے نا مطلب کے اپنی مرضی سے اس کا ساب ٹائٹل راکھ سکتے ہیں اپنی نیش کے ریلیٹڈ ٹھیک ہے تو یہ اس کا ساب ٹائٹل اس نے راکھ دیا گیا اس نے بتا دیا کہ یہ پیپر بیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ یہ اس کی جو مطلب کے ڈسکریپشن اس نے رائٹ کار دی دیکھ لیں جی بہت